اسلام علیکم میں ہوں ربینہ متین آر ایم گارڈن میں گلیڈولیس پلانٹ کی پروپوگیشن شیئر کروں گی یہ خوبصور پھولدار بودہ ہے جو اپنے لمبے کھلتے ہوئے پھولوں کی وجہ سے بہت ہی خوبصور لگتا ہے گلیڈولیس کے بلب لگانے کا بہترین وقت پہنچا ہے بلب لگانے کے بعد پلانٹ کب نکلے گا پلانٹ کے نکلنے کے بعد پھول کب آئیں گے گلیڈولیس کے بلب اس طرح کی ہوتے ہیں پیاس کی شکل کے بلب ہوتے ہیں اور مکمل پروسس کی مدد کتنی ہے کھاڑ ڈالنے کا شیڈول اور چند ٹپس بھی شیئر کروں گی اس کے لئے ریچ سوائل تیار کر لیں گے سوائل جو ہے دو ہی سے گارڈن سوائل ہے ایک حصہ پرانے گوبر کی کھاڑ ایک حصہ راک اور اس میں ایک مٹھی ورمی کمپوسٹ کی ڈالیں گے ریچ سوائل ہونی چاہیے تب ہی بلب اچھے طریقے سے گروہ کریں گے اور ایک حصہ اس میں نیم کھلی کا ڈالیں گے فنگس نہیں لگنی چاہیے پانی نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر پانی ٹھہرا رہے گا بلب گل جائیں گے اچھی طرح سارے چیزوں کو مکس کریں گے بلب جو ہے آپ سپٹمبر سے لے کر اکتوبر تک گروہ کر سکتے ہیں موسم تھوڑا سا تھنڈا ہونا چاہیے تب ہی بلب گروہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بلب کی پہچان ہونی چاہیے اس طرح کے بلب ہوتے ہیں جو میں نے ارائن ٹریڈر سے لیے ہیں میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پین بھی کر دوں گی کیسے لگانی ہے آپ نے نیچے والا حصہ پیاس کی جیسے جڑے ہوتی ہیں آپ نیچے رکھیں گے اوپر سے اس کا پودا نکلتا ہے وہ اوپر کی طرف رکھیں گے پیاس کو دیکھیں یا بلب کو گھر سے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا حصہ جڑوں والا نیچے ہے اور کون سا اوپر والا ہے یہ اوپر والا حصہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے والا حصہ ہے پس غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں سے روٹنگ سٹارٹ ہوگی ایک گملہ ہے بارہ ایچ کا تو اس میں تین بلب لگائیں گے تین ایچ کا ہول کر لیں گے اور تین ایچ کیا فاصلہ رکھیں گے بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اچھی طرح مٹی کو سوفٹ کریں گے مٹی ریچ ہے ریچ بہت ضروری ہے مٹی ریچ ہونی چاہیے بعض لوگوں اوپر ہی بلب رکھتے تھے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ گروہ کرتا ہے تو اس کی شاہی گرنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا اس کو دبائیں گے تین ایچ نیچے کی طرف رکھیں گے سپٹمبر سے لے کے اکتوبر تک آپ لگا سکتے ہیں اب یہ ذہن میں بات تو آ رہی ہوگی کہ کتنی ہفتے کے بعد پودا نکلائے گا دو سے تین ہفتے لگ جائیں گے دو سے تین ہفتے کے بعد پودا نکلے گا جس طرح میں نے مٹی ڈالی ہے اس طرح آپ نے مٹی سے اس کو کور کر دینا ہے تھوڑی سی مٹی اوپر بھی ڈال دیں گے یہ آپ کو روٹس بھی اس کی نظر آ رہی ہوں گی اور اوپر سے یہ تھوڑا سا پودا بن بھی رہا ہے پڑا رہنے کی وجہ سے اوپر سے یہ نکلنا شروع ہو گیا ہے تین تین میں نے لگا دی ہیں گملوں میں پریس کر دوں گے اور اوپر مٹی کر دوں گے پلانٹ کے نکلنے کے بعد پھول کا باتیں ہیں یہ تو ہم نے لگا دیا ہے اسی طرح سارے لگا دیں گے آٹھ سے دس ہفتے لگیں گے اس کو آٹھ سے دس ہفتے لگیں گے پھول نکلنے میں تین سے چار مہینوں میں مکمل پلانٹ تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے بلب لگایا ہے دو سے تین ہفتے لگیں گے پھر آٹھ سے بارہ ہفتے لگیں گے پھول نکلنے میں سارے بلانٹ سے ہم نے لگا دئی ہیں بلب لگا دئی ہیں اور اس کو پھر پانی دے دیں گے کھار ڈالنے کا بھی شیڈیول آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب تھوڑا سا پودا نکلے گا تو این پی کے اس کو تھوڑی سی ڈال دیں گے پھر اس کے بعد جب پودا تھوڑا سا گروہ ہونا شروع ہو جائے گا کلیاں لگیں گے پھر آپ نے فریلائزر ڈالنی ہے سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم جب پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر فریلائزر ڈالنی ہے تھوڑی تھوڑی فریلائزر این پی کے ڈالنی ہے تین سے چار دانے یا پانچ دانے آپ ڈال سکتے ہیں آپ پانی دے کر میں نے اس کو ایسی جگہ پر رکھتی ہے جہاں پر دھوب اسے ملے اس پلانٹ کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوب چاہیے تب یہ گروہ کرے گا اور پھول اس کے بہت اچھے لگیں گے سارا پروسیس جو ہے اس کے اوپر تین سے چار مینے لگیں گے اور آپ کو جنوری فروری میں پھول دیکھنے کو ملیں گے آپ لگائیں اپنے گارڈن میں خوبصور پھولوں والا پلانٹس اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرنس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک ان سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ